ہوتا ہے آسمان سے وہی نازل کرتے ہیں یہ آپس میں اس طرح باتچیت کرتے تھے اور کہتے تھے آمنون باللذی اُلزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُونَ یہودی آپس میں باتچیت کرتے تھے کہ دیکھو ایمان لالیا کرو ایمان لالیا کرو اس چیز پر جو مومینوں پر نازل ہوتا ہے مومینوں پر جو وہی نازل ہوتی ہے اس پر ایمان لالیا کرو مطلب یہودیوں کے بات معلوم تھی کہ مومینین پر واقعی کچھ نازل ہوتا ہے جو کہ وہی ہے اور یہ وہی وہی تھی جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتی تھی ساری نشانیہ پہلے آخر سلم کی تعلق سے تم نے معلوم تھی جیسا کہ بچھلے آیتوں میں اللہ نے کہا بھی وان تم تشہدون تم اس بات کی گواہیں دیتے ہو کہ یہ مرے آخری نبی ہیں جو اس سے پہلے کہ انبیاء کی اس سے پہلے کتابوں کی تزدیق کرتے ہیں ان کی ساری نشانیہ ساری علامت وان کتابوں موجود ہیں تم خود گواہ ہو تو اسی طرح یہ یہودی اس بات کے گواہ تھے اس بات کے جاننے والے تھے کہ مسلمانوں پر ایک وحی نازل ہوتی ہے یہ وحی وحی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتی تھی کیا چالے چل رہے ہیں کہتے ہیں آپ از ایک دوسرے سے کہ دیکھو ایمان لے آؤ اس چیز پر جو ان مومینوں پر نازل ہوتی ہے دن کے ایک حصے میں کیا شرط لگائی ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہو رہے ہیں ایمان والے ہو رہے ہیں نہیں یہ ان کی بڑی خطرناک چالے ہیں کیسا ہے ایسی چالے کوئی ساتھ سترا دشمن بھی نہ چلے مگر یہ پیچھے سے ایسی چالے چلتے تھے ایمان کے اعتبار سے ایمان سے کھیلتے تھے مومینین سے مسلمانوں سے تو کہتے ہیں کہ ایمان لے آؤ اس پر جو مومینین پر نازل ہوتا ہے دن کے ایک حصے میں وَجْحَنَّا دن کے ایک حصے میں ایمان لے آیا کرو وَقْفُرُو آخِرَةِ اور جیسے ہی دن ڈھلنے کو آئے اس کے دوسرے حصے میں دن کے دوسرے حصے میں کفر کرو اس کے ساتھ جو دس پر جس کو تم نے مانا تھا جس کا تم نے اقرار کیا تھا اس کے ساتھ کفر کرو لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ دیکھو امید کیسی رکھ رہے ہیں لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ امید ہے کہ ان میں کے بھی کمزور جاہل قسم کے مسلمان یا کمزور ایمان اور اخیدے کے مسلمان پلٹ جائے اور واپس تمہاری طرف آ جائیں کیونکہ انہیں اس بات کی جلن و تکلیف تھی کہ یہودی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں عیسائی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں جو کہ اصل میں پہلے وہ مسلمان نہ تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے نہ تھے اب وہ بن گئے تو ان کے آنے یہ نا تک بچا جائے یہ چال چلی جائے کہ ان کے آگے صبح کے وقت میں دن کے ایک حصے میں اس چیز پر ایمان لائے جائے جو ان پر ناظر ہوتی تھی یعنی قرآن مجید پر بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہہ کر ایمان لائے جائے اور دن کے آخری حصے میں اس سے کفر کیا جائے اور کہا جائے کہ ہم اس کو نہیں مانتے ہم واپس ہم ہمارے دین کی طرف چلے جائیں گے اصلا کیوں کرتے تھے لعلہم یرجعون ہو سکتا ہے ہماری اس قسم کی حرکت سے کمزور قسم کے مسلمان واپس پلٹ جائیں اس دین سے مرتد ہو جائیں دین میں ایمان لاتے اور دین کے ڈھلنے کے قریب مرتد ہو جاتے اس کے ذریعے سے وہ دوسرے کمزور مؤمنوں کو کمزور مسلمانوں کو مرتد کرنے کی کوشش کرتے ہیں وَلَا تُقْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ اور کیا کہتے ہیں اپس میں ایک دوسرے سے وَلَا تُقْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ دیکھو کسی کا بھی اعتبار نہ کرنا میں یہاں پر ایک بہت اچھا عصر بتلا ہوں گے انشاءاللہ عزیز آپ یاد اکھئے کہ کتنا پہترین دین ہے ہمارا اسلام ہم نے آج اس کو سمجھا نہیں ہے تو ہم بھی وہ اسلام جو یونیورسل تھا کائنات کے لیے تھا پہلی انسانیت کے لیے تھا پہلی دنیا کے لیے تھا وہ سمٹ کر صرف مسلمانوں کے پاس رہ گیا ہے مجھے اس کے ہی ہے کہ اسلام کے طرح سے بہت غلط فہمی آئے بہت غلط فہمی آئے جیسا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہمارا ہم کسی کو دیتے بھی نہیں نہ پڑھنے کے لیے دیتے ہیں نہ سمجھنے کے لیے دیتے ہیں ربیت بھی ہو جاتی اور ہم خود اتنا زیادہ لحاظ رکھ لیا اس کتاب کا کہ کبھی کھولنے کی نوبت نہیں آتی اتنا زیادہ لحاظ اس لئے غیر مسلموں کا بھی دیتے بھی نہیں ہے کہیں کہ اس طرح اس پر اپنا قبضہ جمع لیا کہ غیر مسلم کے رسائی ان کتابوں تک ہوتی نہیں ہے یہاں پر ایک جو آیت کا ٹکڑا ہے اور کیجئے اور سنو آپ اسے ایک دوسرے سے کہتے تھے اور سنو کسی کا اعتباد نہ کرنا کسی کو نہ ماننا سوائے اس کے جو تمہارے دین کا تابع فرما ہے جو تمہارے دین کا تابع دار ہے جو تمہارے دین کو ماننے والا ہے صرف اسی پر بھروسہ کرنا اسی کو ماننا اسی کی بات پر ہی مان لانا کسی اور کی بات پر ہی مان لانا مومنین میں جو چیز نازل ہوتے ہیں اس کو مت ماننا ہم آپس میں ایک دوسرے پر بھروسہ کر سکتے ہیں مگر ان پر نہیں کر سکتے ہیں ہی اگر یہ ٹکڑا سمجھ میں آگیا ویسے انشاءاللہ ارادہ تھا کہ اوپر سے پھر حالات حاضرہ اور مسلمانوں کے تحت واپس سے ان آیتوں کا مزید تشریح بیان کرنے والا تھا مگر چونکہ یاد آگیا اس ٹکڑے پر جو بات مجھے بیان کرنے اس کو بیان کرتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں یہاں پر یہودیوں نے آپس میں کیا کہا کہ ایک کسی میں بھروسہ نہ کرنا مگر اسی پر جو تمہارے دین کا تابدہ ہے کیا وقت اسلام بھی ایسا ہی کہتا ہے کیا اسلام بھی مسلمانوں کو ایسا ہی سکھاتا ہے کہ مسلمانوں صرف مسلمانوں بھروسہ کرو کافر بنے